ہلو ایپری برن میں سواتھی اپنے چینل کو کن ویڈ سواتھی میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں تو آج ہم بنائیں گے گیہوں کی آٹے سے چکپٹا اور گرمہ گرم ناستہ بہت آسان طریقے سے جلدی بن کر کے تیار ہو جاتا ہے اور ویڈیو آپ سبھی کو بہت پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیاری پیار سے کمینٹ ضرور کریں اور پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا لگا لیں گے تو میں نے یہاں تین کپ کی قریب گیہوں کا آٹا لیا ہے اب ہم اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور اجپائین کلونجی کو ہاتھوں پہ تھوڑا زکرس کر کے ڈالیں گے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اسے ہاتھوں سے مسل کر اچھے سے ملا لیں اسے دونوں ہاتھوں سے مسل دے ہوئے ملانا ہے ہم آٹے میں ساری چیزیں میکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کر نرم آٹا گوند لیں گے آٹا نہ تو زیادہ نرم اور نہ تو زیادہ سکت ہونا چاہیے تو میں نے یہاں آٹا لگا لیا ہے اب ہم اسے پانچ منٹر کے لئے کور کر کے رکھتے ہیں جب تک ہم آگے کا پروسس کر لیتے ہیں تو میں نے ہاں بھی دو کپ کے قریب چنہ کا ستتو لیا ہے اب ہم اس میں بارک کٹا ہوا ساتھ سے آٹھ ہری مرچ ڈالیں گے اور ایک پیاج کو بارک میں نے کٹ لیا تھا اسے بھی ڈالیں گے مرچی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بارک کٹا ہوا ایک انچہ درک کا ٹکرا چار سے پانچ لیسن کی کلیوں کو بارک کٹ لیا تھا آدھا چمچ اجوائن کلونجی ہاتھوں پہ گرس کر کے ڈالیں اور یہاں میں نے لیا ہے ایک چمچ اچار کا مسالہ اس سے بہت اچھا فلیور اور ٹیشٹ آتا ہے اگر آپ کو اچار نہیں پسند ہے تو اس کی جگر نیبو کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے سوادرنسا نمک نمک ہم نے آٹھے میں بھی ڈالا ہے تو دھیان سے ڈالیں اور تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ہے ہرہ دھنیا اور دو چمچ سرسو کا تیل اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور اسے اچھے سے ملانے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی دو تین چمچ ڈال کر اسے دونوں ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اچھے سے ملا لیں اور پانی زیادہ نہ ڈالیں بس تھوڑا تھوڑا جیسے سٹفیں سوفٹ ہو جائے اور دیکھنے میں کھلا کھلا لگے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سٹفیں تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اسے بنا لیتے ہیں یہ آٹھا بھی تھوڑا سوفٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس میں سے تھوڑا سا آٹھا دور کر چھوڑا سا لوئی بنا لوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا سکھا آٹھا لگا کر دونوں انگلیوں سے دباتے ہوئے اس طرح سے کپ کی طرح بنا لیں اس طرح سے اور اس میں تو چمچ سٹفیں ڈال کر بھڑ لیں سٹفیں ڈال کر بھڑ لیں سٹفیں ڈال کر بھڑ لیں تو یہ فٹ کر تیل میں بکھر جائے گا اسے اندر کی طرح دباتے ہوئے بند کر لیں اور ایکسٹرا آٹے کو توڑ کر ہٹا دیں اب اسے ہاتھوں کے پیچھ رکھ کر اس طرح سے پریس کر کے ہلکا سا چپٹا کر لیں دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے سارے سٹفیں ڈال کر کے تیار کر لیں گے تو یہاں میں نے سٹفیں کر کے رکھ لیا تھا اب ہم اسے ڈیپ پرائے کریں گے تو میں نے ہاں پہ آئل گرم ہونے کیلئے رکھا تھا جب آئل میڈیم گرم ہو جائے تو اس میں ایک ایک کر کے ڈالیں اور اسے تل لیں آئل زیادہ گرم نہ ہونے دن ہے تو یہ ڈالتے ہی چل جائے گا اور اسے میڈیم فلیم پہ گولڈن ہونے تک تلیں اسے ایک منٹ سکھنے کے بعد پلٹتے اگر ہم اسے ایک سائٹ گولڈن ہونے تک رکھیں گے تو اوپر سے پھٹ کر یہ تیل میں بکھر جائے گا تو اس طرح سے اولٹ پلٹ کر کے ہم اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو اب یہاں لکٹی بن کر تیار ہے ہمارا راستہ بلکل تیار ہے تو اس کے لئے آپ کو کسی چٹنیا پھر سبجی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ سبجی کے ساتھ کھانا پسند کریں گے تو آپ کھالی چنے کی سبجی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت تیسٹی لگتی ہے اگر آپ ٹریول میں یعنی کہیں سفر میں جا رہے ہوں تو اسے بنا کر رکھ لیں اس ٹائم پہ بس پیاج کو اسکپ کر دیں تو کیسی لگیے آج کی ریسی پہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لئے ویل آئیکن کو جرور پریس کریں ملتے اگلی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ